اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ایک خوشکبر یہ لینی تھی کہ ہمارے 1000 سبسکرائبز تو مکمل ہو گئے تھے آپ لوگوں کو بہت شکریہ واش ٹائنگ ہمارا اس وقت 1100 گھنٹے تھے ہمارے 1100 آرز ہمارے ہو چکے تھے لیکن آپ لوگوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر جو آپ نے ریسپونس دیا پوزیٹیو اور اب وہ 4000 آرز ہمارے مکمل ہو چکے ہیں ہم منیٹائز کے لیے الیجیبل ہو گئے اور ہم نے اپنا چینل منیٹائز کے لیے بھیج دیا آپ دعا کریں کہ کوئی ایڈل نہ آئے کیونکہ 11 مہینے کی محنت ہے آپ کے سامنے تقریباً 220 ویڈیو سے پلس ہماری ویڈیوز بن چکی ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ نانوے یہ بتائیں کہ دسمبر میں ہم کہاں جائیں گھومنے کے لیے ونٹر ویکیشن کے لیے کہاں جائے جا سکتا پاکستان میں تو اس کا اس حصلہ یہ ہے کہ کشمیر بھی آپ کے پاس موجود ہے کاغان ناران بھی موجود ہے ہنزہ ویلی بھی موجود ہے تو پھر یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب نویمبر دسمبر آتا ہے تو ایکسٹریم موسم ہو جاتا ہے وہاں پر اتنی برباری ہوتی ہے اس لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو سوائے ہائیکنگ کے علاوہ کچھ بہت زیادہ اسٹریم لوگ کے علاوہ فیملیز نہیں جا سکتی تو وہ سارا الیا بند ہوتا ہے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی جب ہم لاسٹ یئر ہم نومبر میں تھے وہاں پر چار نومبر میں کو ہم واپس آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ریورڈ کے ریورڈ بہاڑوں سے نیچے اتر رہے تھے اب آرہیں ٹاپک کی طرف تو آپ سردیوں میں کہا جا سکتے ہیں آپ سردیوں میں اسلام آباد جا سکتے ہیں وہاں خانپورو ڈیم ہیں اور اسلام آباد بہت ڈیویلپ ہو چکا ہے اسلام آباد سے کنیکٹڈ اور کونسی جگہ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں کچھ برباری پر دیکھ سکتے ہیں آپ مری جا سکتے ہیں مری کے ساتھ نتیہ قریبی جا سکتے ہیں یہاں ایک ٹپ دے رہا ہوں ہے لوگوں نے مری کے علاوہ سوچا ہے کہ اور کچھ اطراف میں ہے نہیں یہ مری صرف مال روڈ ہے ایسا نہیں ہے میں سولہ سال پہلے گیا تھا پھر ابھی میں دو سال پہلے مری گیا اب تو پچھلے سال اللہ تعالی ان کو کی مقفرت کرے جو لوگ برفوں میں پس گئے تھے بجائے یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تاں لوگوں کو کونسپ کی ہوتا ہے کہ مری جو ہے یہی صرف ایک مال روڈ جگہ ایسا نہیں ہے جب ہم آن سے کشمیر کے لیے نکلے تو مری بہت دور تک پھیلابا ہے اور میں نے دیکھا بہت سارے ہوتیلز وہاں بن رہے تھے موجود ہیں اور بھی یعنی میکسیم پندرہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو بہت سارے ہوتیل مل جائیں گے تو آپ وہاں بھی ہوتیل کر سکتے ہیں وہاں کو کرایے بھی کم پڑیں گے اور آپ اصل مقصد آپ کا کیا پر باری دیکھنا وہاں ہی ہوتیل کرنا ٹائم گدارنا تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں نتیہ گلی ہے نتیہ گلی فزیکلی وہی کی سٹریٹ ہے اور اس کے اندر سارے ڈرائی فوٹس کی دکانیں ہیں چیزیں شاپنگز ہیں کیونکہ آپ بڑے شہروں سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو وہاں مل رہی ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کر دیں لیکن آپ وہاں جاتے ہیں نظاروں کے لیے تو وہاں پر اوپر ہائیٹ کے اوپر چرچ بناوا ہے ہوتنز وغیرہ بنے ہوئے تو فیمیس ہوتنز ہیں ان کی بکن کر کے آپ وہاں پر نتیہ گلی بھی جا سکتے ہیں راستے میں بندر موڑ آتا ہے اور گھڑا گلی یہ مختلف چیزیں آدھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹریٹرہ ہو رہا ہے آپ بھی چیئر لفٹ ہے آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں ایک چیز اور بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی ڈی سی جو جیسے ہمارا بنا ہوتا ہے اسی طرح پنجاب پیوریزم ڈیویلپنٹ آتورٹی بھی ہے اس کا میری ویڈیو کا لنک ہے وہ ہم اس پر شیئر کر دوں گا آپ اس پر دیکھ سکیں گے اس میں ان کے نمبر بھی موجود ہے آپ ان سے تین دن کا پانچ دن کا ٹور لے سکتے ہیں سلاحبات پہنچ کے آپ ان کو فون کریں وہ آپ کو کیمپنگ بھی کرائیں گے لے کے بھی جائیں گے کھانا بھی دیں گے رائیش بھی دیں گے اور گورمنٹ کے جو ریزرٹ اس میں آپ کو ٹھہرائیں گے اور ہو سکتا تو آپ کو اوبن کیمپنگ بھی کرا دیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا مری مری کے علاوہ اور کیا کر سکتے کارچی والے بچائر ہیں اور کہ جا سکتے کارچی والے گورک ہل جا سکتے ہیں یہ ابھی ایک ڈیویلپنگ ہل سٹیشن ہے تین ساڑھ تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے آپ جو ہمارا ایک بارک ہے اور سیون شریف کے راستے کی طرف یہ راستہ جاتا ہے اور ساڑھ تین سو چار سو کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو وہ پارک ملے گا وہاں سے ایک راستہ جاتا ہے تو گورک ہل کی طرف وہاں سے آپ کو جیپیں ملیں گی اور وہاں آپ نیچے ہوتلز ہیں بہت مہنگے ہیں کیونکہ ابھی بہت لیمیٹی ڈیسورس تو پر وہاں کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی براباری ہوتی ہے تو آپ کراچی سے قریب تریل ایریے میں وہاں پر بھی جا سکتے ہیں دادو کی سائٹ پہ ہی اچھے جی اس کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں مری ہو گیا نتیہ گری ہو گیا فردر اس کے ساتھ آپ کو میں نے گورک ہل بتا دیا اس کے علاوہ پنجاب کے میں بہاولپور بہت رائلز ہے سیٹی اس میں بہت زیادہ نور مل اگر آپ اسٹورک آپ کا بہت انٹرسٹ ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ راجستان کا دیزرٹ جو ہے وہ سارا راجستان کا علاقہ ملتا ہے چولستان تو چولستان کا علاقہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں سہراؤں کی ٹھنڈ دیکھنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے ان ٹیلوں پہ رات کے ٹائم جب آپ آگ لگا کے وہاں کیمپر کر کے وہاں بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنے بھائی کو یاد کریں گے کہ کیا زبردست ہے اور اس کے علاوہ باقی تو ہمارے ہٹ پلیسیز نہیں کیونکہ پانی کا نام آتے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ہم صرف اور صرف نہانے کے لیے ہی سمندر کے پکنک ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ریلیکس کے لیے بھی جاتے ہیں جو نہانے دونے کے عمر سے نگر چکے ہوتے ہیں تو اگر آپ اگزیٹیو کلاس کی لیول پہ ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو چار ہزار روپے کے پیکج کے اندر پر پر پرسند کے ساتھ سے ملوڑا کے اندر ایک ویوز کے نام سے ریسٹورنٹ بناوا ہے یہ ڈریم ورلڈ سے کنیکٹڈ ہے ہوتل ڈیسٹینیشن کی ایک چیر ہے جس کی مختلف شاخیں ہیں سا آپ کو بہت سارے ملک میں نظر آئیں گی تو آپ بہاں پر بھی جا سکتے ہیں تو کراچی کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ دو چار دن اگر کرنا چاہیں تو پر ڈیب فیفٹی اندر ٹو ٹوئنٹی تھاؤزن یا نہیں جتنے آپ کے لوگ ہیں اس میں آپ کو ڈینر ملتا ہے ہوتیلز ملتا ہے بریکپاسٹ ملتا ہے اور اسکیوپر ڈائیوینگ اور دوسری چیزیں بھی سب کو ساتھ ہیں پیکیجیں ان کا نمبر بھی آپ کو شیئر کیا دائے گا وہاں خود بھی سچ کر سکتے ہیں کوئی اتنی ٹیبیکل نہیں ہے ہوتل ڈیسٹینیشن ڈریوملڈ کے مختلف جگہ کھلے گئے ہیں منوڑا بھی بھی کھلاوہ بہت اچھا بیچ ہے ساتھ سترہ بیچ ہے آپ وہاں پر بھی راتیں گزار سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایک ٹیپ ہے میری ہم جب بھی چھوٹیاں لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں دوسری شہر شہر با شہر جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے اپنے شہر کو کھوجا ہے کبھی کھوج کے دیکھیں کبھی اس کو سچ کر کے دیکھیں اس کو کھانگال کے دیکھیں اس میں بڑے نایاب جوائر ملیں گا آپ کو بہت سٹوریکل بیلڈک ملیں گی آپ کو ریلیکس کی جگہ آپ پورٹ گینٹ بہت بہترین ہے آپ نے کہا جی ہم نے تو عذاب دفع دیکھا گا کبھی اس کو سکون سے لیں کبھی کسی آفیس سے چھوٹی آپ لیں اور دس دن پانچ دن دس دن اپنے ہی شہر کو آپ سوچیں آپ اپنے شہر میں موجود ہیں روزانہ آپ نے صبح اٹھنا ہے اور اپنی گاڑی سٹارٹ کرنی ہے اس میں پیٹرول آپ نے فل کرنا ہے کچھ بھی نہیں کھانا پکانا کچھ بھی نہیں کرنا جیسے آپ کسی ہوتل میں ٹھہ رہے ہو اور آپ کو ہوتل کی بھی بچہ دوگی آپ اپنی گھر میں اپنی گاڑی سٹارٹ کی دیکن دس دن آفیس آپ نے چھوٹی لی لی ہے اور آپ جاتے ہیں اور شہر کا کونہ کونہ آپ چھان مارتے ہیں جتنی جگہیں ان کو ایکسپور نئے طریقے سے کریں فل ڈے لگائیں اس کی ہسٹری پڑھ کے جائیں اب دیکھیں آپ کراچی سے تھوڑے فاصلے پہ کیجر جیل وغیرہ موجود ہے کلری موجود ہے ٹھٹا کی ایک ہسٹری موجود ہے پوری اگر آپ تھوڑا سے ہسٹری کے تھوڑا سی اگر سٹیڈی آپ نہیں کیا ہو تو وہ ایک ہسٹوریکل پریسز ہے بہت ساری چوکھنڈی کے نام سے کبرستان ہے مزارات ہیں بہت سارے گجیو ہے اور جو بابل اسلام وہاں سے کہتے ہیں جہاں سے اسلام داخل ہوا تھا وہ ساری جگہ یہاں پر موجود ہے اور بھمبور جس کا نام انہوں نے بتایا اس طرح بہت ساری جگہ ایسی ہیں جس کو آپ بغیر اپنے شہر سے باہر جائے بھی بہت ساری جگہ دس دن میرے کان سے کافی ہیں کہ آپ خوبصور شامیں ایک سے دو شامیں تین شامیں دو دن آپ سمندر پر گزار رہے ہیں دو دن آپ کسی سٹوریکل بیس پر گزار رہے ہیں دو دن آپ امیزنی فارک بارہ گزار رہے ہیں آپ کو پتا کہ دس دن آپ نے فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے بتانا ہے اور کوئی آپ کس میں سوال ہے تو مجھے بتائیے گا یہ میں نے آپ کو ونٹر ویکیشن کے پاکستان میں جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہم کہاں جا سکتے ہیں تو یہ میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی اس میں کچھ آپ امنٹمنٹ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں کچھ مجھے گائیڈ لینڈ دینا چاہے وہ بھی دے دیں لیکن جو میں نے آپ کو مشوری دیئے وہ کیسے لگے آپ نے مجھے کامیٹ سوال کے بتا دیں اپنا اپنے آس پاس اللہ خیال رکھیں ادنا رکھ جا دی اللہ حافظ